اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست اچھے ہوں گے خیریت سے ہوں گے دوستو جہاں بھی رہیں خوش رہیں آج کی ہماری سٹوری کا ٹائٹل ہے دلیشیس ڈینر یعنی مزے دار رات کا کھانا دلیشیس کا مطلب ہوتا ہے مزے دار یا لذیذ آپ کہہ سکتے ہیں دنر مطلب لات کا کھانا سو فرینڈز سٹوری اور پیراغراف ٹرانسلیشن ایک بہترین طریقہ ہے اپنی انگلیش کو امپروو کرنے کا اگر آپ بھی چاہتے ہیں اس طرح کی مزید ویڈیوز کی مدد سے اپنی سپوکن انگلیش کو امپروو کرنا اپنی ووکیبلری کو امپروو کرنا تو ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری انیملی اس طرح کی نیو ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے تو دوستو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو I had a delicious dinner at a new restaurant last night I had had مطلب میں نے کھایا یا میں نے کیا a delicious ایک لذیز dinner مطلب رات کا کھانا at مطلب میں یہ location کو بتا رہا ہے new restaurant ایک نئے restaurant میں یا hotel میں last مطلب پچھلی یا گزری ہوئی night مطلب رات I had a delicious dinner at a new restaurant last night میں نے پچھلی رات یا گزری ہوئی رات یا کل رات ایک نئے restaurant میں رات کا مزے دار یا لذیز کھانا کھایا my friend recommended it to me my مطلب میرے friend کہتے ہیں دوست کو recommended مطلب سفارش کی یا مجھے recommend کیا it is key to me یعنی مجھے my friend recommended it to me یعنی میرے friend نے مجھے اس کی سفارش کی کہ وہاں جانے کی سفارش کی the food was amazing and the service was great the food یعنی خوراک یا کھانا was مطلب تھا amazing لا جواب یا مزے دار and the service or service یا خدمت was تھی great بہت اچھی the food was amazing کھانا لا جواب تھا and the service was good or service بہت اچھی تھی i ordered a pizza and salad and both were yummy i مطلب میں یا میں نے ordered order کیا a pizza ایک pizza and salad اور salad and or both یعنی دونوں ور تھے yummy یعنی مزے دار i ordered a pizza and salad میں نے ایک pizza اور salad order کی and both were yummy اور دونوں ہی مزے دار تھے the waiter was friendly and attentive waiter کہتے ہیں دوستو جو آپ کو serve کرتا ہے یعنی آپ کو کہہ سکتے ہیں جو آپ hotel میں جاتے ہیں آپ کو کھانا serve کرتا ہے آپ کا order لیتا ہے was مطلب تھا friendly milan سار یہ دوستانہ ماحول کیا آپ کہہ سکتے ہیں and attentive اور توجہ دینے والے یا حاضر دماغ the waiter was friendly and attentive waiter جو تھے milan سار تھے یہ milan سار تھا اور توجہ دینے والا تھا we chatted him we chatted with him for a bit we chatted یعنی ہم نے گب شب کی chat کا مطلب ہوتا ہے گب شب کرنا chatted معنی گب شب کی with مطلب کے ساتھ him یعنی اس کے for a bit کچھ دیر کے لیے we chatted with him for a bit ہم نے کچھ دیر کے لیے اس کے ساتھ گب شب کی after dinner یعنی کھانے کے بعد we walked around the neighborhood and enjoyed the evening we walked ہم گھومیں یا چلے around it get neighborhood کہتے ہیں محلے کو یا پڑوس کو enjoyed اور لطف اٹھایا یا مزہ کیا the evening شام یہ شام کا after dinner کھانے کے بعد we walked around the neighborhood and enjoyed the evening ہم محلے میں ادھر دھر گھومیں یا پھریں and enjoyed the evening اور شام کا لطف اٹھایا it was a lovely night out with friends it was یہ تھی a lovely اکشاندار خوبصورت night رات out یعنی بہار with friends یعنی دوستوں کے ساتھ it was a lovely night out with friends یعنی یہ جو تھی یہ رات جو تھی دوستوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت تھی جو کہ باہر گزاری I cannot wait to go back to that restaurant again I cannot میں نہیں کر سکتا wait مطلب انتظار to go back واپس جانا یا واپس جانے کے لیے to go مطلب جانے کے لیے back واپس that مطلب اس میں یا اس that مطلب وہ restaurant hotel یا وہی restaurant again دوبارہ I cannot wait to go back to that restaurant again میں دوبارہ اس hotel میں یا اس restaurant میں جانے کے لیے انتظار نہیں کر سکتا so friends یہ دی ہماری آج کی story اگر ویڈیو آپ کو تھوڑی سی بھی useful لگی تو please ہماری اس ویڈیو کو like کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ پی share کریں so friends ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ